بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی وہ سلی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دیتا ہوں میں یار میں نا اکثر ایک آت بات پہلے کوئی نہ ہو جاتی ہے تو اکثر بھائی کمنٹ کر کے بولتے ہیں یار ٹائم ویسٹ مت کیا کریں اچھ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں یار اب بات بھی صحیح ہے یار کس کے پاس ستنا ٹائم ہے تو بڑا ڈالر بھائی دو سو کاسی روپے پلس میں آج بھی ریٹ رہا ریال کی بات کریں تو اوپن مارکیٹ پاکستان کا جو آپ ریٹ آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں میں چوہتر روپے پچیس بیس پچیس پیسے سے لے کر چوہتر روپے پچاس پیسے کے راؤن میں ابھی بھی ریٹ ہے کالیک بھائی نے مجھے بقیدہ کمنٹ کر کے بتایا اور اس نے بھائی مجھے 75 روپے پلس میں ریٹ بتایا تھا بڑے شہروں میں ریٹ اچھا ہوتا ہے یہ ایچ بی ایل کا ایچ بی ایل کا پتا آپ کو پتا ہے ایچ بی ایل اور باہر کسی ایجنٹ سے چیک کر آپ ایکسچینج کروائیں گے سوری تو دونوں میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو برحال اگر ہم ریال ریٹ کی بات کریں تو ایک چیز آپ کو میں مجھ سے رہن جاتا ہے یہ باتیں کرنے کے بغیرے اگر یقین مانے تو یہ کیا ہے یہ کوئی ہے جی خاتون ہیں سعودیہ میں جی اور وہ کمنٹ کیا کر رہی ہیں ریال ہوں گے تو بھیجیں گے آپ سعودیہ میں کھانے کے دندے لگے ہوئے ہیں اور آپ کو ریال کی پڑی ہوئی ہے بھی ریال ہمارے پاس ہوں گے تو پاکستان بھیجیں گے یہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں بات تو ایسے ٹھیک ہے جو کام کی صورتحال ہے ہاں جو نا جو بندہ معلم ہے نا کسی نہ کسی چیز میں وہ تو چلو چل جاتا ہے لیبر کا تو پتہ ہے پھر آپ کو چار دن کام لگ گیا پھر چار دن ایسے ہے اور کمپنیز بغیرہ والے بغیرت سیلری نہیں دیتے ٹائم سے بھر آل جی ریال کے متعلق ایکسچینج ریٹ آپ کو دکھا رہا ہوں میں آج کا چوہتر روپے ساٹھ پیسے رہا آج کا اور انڈیا بائیس روپے بیس پیسے بنگلہ دشی ٹکا انہتیس ٹکے تیس پیسے مختلف بینکوں کے ہی حساب سے بات کریں تو آپ کو میں فوری بینک بینک جزیرہ کا سب سے پہلے ریٹ آتک بتاؤں گا ان کا بھائی آج کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر روپے پینٹیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پی کی بات کریں تو ایس ٹی سی پی کا بھائی آج کا ریٹ چوہتر روپے بیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر تحویل راجی راجی بینکی بات کریں تو بھائی ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے تین پیسے ہے اور چوہتر پی پر آ چکا ہے تحویل راجی اور دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ ویسے ایک چیز میں شورت صاحب کو بتا دوں کل بھی ایک بھائی نے مجھے ورسپ کے اوپر آپ تک یہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھائی ریال اب بھی سینڈ کرتوں یا کیا کروں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آنے میں مزید گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی آپ اگر بھائی دو تین ماہ کے لیے آپ کا ذہن ہے تو پھر آپ کو فائدہ ہو جائے گا اگر آپ کا دس پندرہ دن کا ذہن ہے تو پھر ابھی سینڈ کر دیں یا ابھی پاکستان ساتھ لے جائیں وہ بیسٹ ہے تو برحال جی اگر ویسٹر یونین کے ریٹ کی بات کریں تو ان کا آج کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر روپے ستامن پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ منی گرام کی بات کریں تو منی گرام کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے پینس سٹھ پیسے ہائی ریٹ ہے منی گرام کا اور دس سترہ انڈ تیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر ہم ٹیلی منی یعنی کے اے این بی بینک کی بات کریں تو بھئی ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے تیس پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر آپ انجاز بینک سے بھائی بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ریٹ 74 روپے 23 پیسے 10-17 اور 23 ریل فیس کے ساتھ اگر ہم کوئک پی کی بات کریں تو کوئک پی کا جو آج کا ریٹ وہ 74 روپے 37 پیسے 10-17 اور 23 ریل فیس اور اگر آپ فرنڈی بغیرہ کے ثروب بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو فرنڈی آج کا جو ریٹ دے رہا ہے وہ تہت سوری ہے 74 روپے 42 پیسے میں 73 42 بولنے والا تھا تو ان کی بھی 10-23 ریل فیس ہے